میں نشیط وانیورجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی گیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی جادو جنات یا کوئی اپنوں کو پیاروں کو یا اپنے پیاروں کو منانے کا یا اپنے پیاروں تک جانے کا پہنچنے کا جو عمل میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ استخارہ کروائیں روحانی علاج کا مسئلہ ہے تو روحانی علاج اپنا کروائیں آپ کی بہن انشاءاللہ آپ کی پر مدد کرے گی آج کا جو حصیفہ ہے اس سے پہلے پیاری سی احادیث روزے کے بارے میں کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آنے والا ہے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے روزے کا مطلب صرف بھوکا بھی اثر رہنا نہیں آنکھ کا روزہ حرام نہ دیکھے کان کا روزہ حرام نہ سنے زبان کا روزہ گالی اغیبت چھکلی نہ کرے ہاتھ کا روزہ غلیظہ برے گندے کام نہ کرے تو جیسا کہ کسی کے پر ظلم نہ کرے پاؤں کا روزہ غلط محفل میں نہ جائے کوئی گناہ کا کام نہ کرے کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے کسی کے ساتھ گالی گستاخی نہ کرے کسی کے ساتھ آپ مطلب کے گھر میں روزہ بھی ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے گانے بھی سنے جا رہے ہیں سب چیزیں مطلب کے ساتھ ساتھی ہیں تو یہ سب گناہ ہیں ان چیزوں سے اشتناک کریں یہ گناہ ہیں آج کا جو عمل ہے وہ خود پیارا ہے لیکن اس سے پہلے تبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں کے ساتھ جو میں آپ کو سناتی رہتی ہوں مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ بھی ہے جو جتنی بھی میں آپ کو احادیثیں سناتی ہوں تو آپ ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں گے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اللہ رب العصد کے ہاں ہر افتار کے وقت لوگوں کی ایک تدہ جہنم سے آزاد کر دی جاتے ہیں اور ایسا رمضان المبارع کی ہر رات کو ہوتا ہے سبحان اللہ افتاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا جو پروانہ ہے جو چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے پیاروں کے لئے دعا بھی کیا کریں اور خود کے لئے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہماری مغفرت اور رحمت فرما دے ہم پر اللہ پاک کے کرم کے علاوہ کون ہے جو ہمیں مشکلوں سے پریشانیوں سے نکالے تو ان چیزوں کا نڑا خیال رکھیں آج کی بہت پیارے جو ہے عادیث اور امید ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے آج کا جو عمل ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ہے آج عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفے کی طرح بھی ہے عمل کی طرح بھی ہے کئی باتیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی مطلب کے ذہن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے دماغ میں تو کوئی بات مجھے اگر نہیں بتانا یاد رہتی تو آپ ضرور کمرز برکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی آپ فیس بوک پیج کو جائن کر کے ہمارے مدرسے کا جو ہے مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کے نام سے جو ہمارا فیس بوک پیج ہے اس کا یوریل جونسہ ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا گیا تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں سفید مرغی کا پر آپ نے لینا ہے سفید مرغہ مرغی نہیں مرغہ اس کا پر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پر آپ لے کر جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں اگر تو دیکھیں پر بلکل صاف ہو بلکل مطلب کہ وائٹ گندہ نہ ہو اگر ہے تو اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے باوضوح ہو کر دھویں یہ بہت بڑا عمل ہے اس کا خاص خیال رکھیں عمل کی جو پڑھائی ہے وہ ہے دروت دروت شریف دروت ابراہیم پڑھائی میں دروت شریف ایک ہی بار مطلب کہ آپ نے عمل کرنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروت شریف آپ نے پڑھنا ہے دو نفل حاجت کے ساتھ اب سب سے پہلے جب آپ نفل کی نیت کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اسلام پھیہ کے سیدھا سجدے میں جائیں جس کام کے لئے فریاد کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے سامنے اللہ کی تربار اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے فریاد کریں کہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کو موت بر کر دیں نمبر دو اگر کسی کا ہزبن وائف کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بہت بڑی سسرال والوں کی فیملی میمبر کی کوئی کس کی تکلیف پنچاتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے کوئی آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے اس کو مزخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے جسے اپنے پیارے کو پانے کے لئے اگر آپ بزند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی عمل بہت آلہ بہت بہت جواب ہے ضرور کیجئے اب آپ نے پڑھائی دروشیف کی کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میری جو فریاد ہیں میرا نام یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب پتہ ہے دلوں کے ہاں آپ کو بھی وہ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں پیدا میرے رب نہیں ہے تو میرے رب کیسے دلوں کو پلٹتے ہیں یہ تو کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا تو فریاد جب ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں آپ جتنا مرضی بھاگ دے جائیں پیرو فقیرو کے بیچے بھاگ دے جائیں عملوں کے بیچے بھاگ دے جب تک اپنے رب کی طرف نہیں بھاگو گے جو میں آپ کو طریقے سمجھاتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کے نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بہت سے دنیا میرے پاس آتی ہے استخاروں کے لیے آتی ہے روحانی علاج کے لیے آتی ہے مدرسے میں کم از کم بارہ بجے سے لے کے چار بجے تک خواتین کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو میں ظاہر ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھی ہیں جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ملتا ہے سجدے میں جا کے دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے اس پر کو جو مرگے کا آپ نے رکھا تھا اس کے اوپر دھم کریں دھم کر کے جب آپ نے رات کو جب آپ پڑھائی کر لیں عشاء کے ٹائم پڑھائی کریں اتوار کا دن رکھیں با فضو نفل پڑھ کے عمل کریں تو بالکل خموش عمل کے دوران بولنا نہیں بات نہیں کرنی غلطی سے بھی پانی وغیرہ کچھ میری بھی نہ اگر گلہ خوشک ہوئی ہے تو پاس نمک رکھ لیں تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے نمبر دو جب آپ دعا کر لیں پڑھ کے پر دھم کر لیں بس یہ ایسا پر آپ کے پاس موت ہو اس کی بہت حفاظت کیجئے گا جس کے سامنے آپ نے جانے وہ مسخر ہوا کرے گا جو آپ کہیں گے وہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا ایک تو عمل کی کامیابی کا بہت دورمدار ہوتا ہے اچھے طریقے سے عمل کیا کریں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو کچھا در اکلسن پیاس گوشت انڈا چائے گوشت یا دور یا دہی یا پھر جیسے مچھلی ہوتی ہے یہ نہ کھایا ہو کھائی بھی ہو تو کم مس کم پانچ گھنٹے کا فرق ہو چار گھنٹے کا فرق مسوا کر کے تو عمل کریں انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر ناکامیاب ہوئے تو پھر کہیں اللہ کے کلام پہ تو اقل رکھیں مجھ پہ نہیں اللہ کے کلام پہ اللہ کی ذات پہ توقع رکھیں میں نے آپ کو بتایا توقع میرے رب کی ذات پہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور عمل کامیاب کرے گا اب وہ پر جو ہے اس کا آپ نے جب کسی کے سامنے پر اپنی چہرے پہ بس لگانا اپنے ہاتھوں پہ لگا کے پر کو تو اپنی چہرے پہ پھیر لیں اگر کسی کوئی دور بہت اپنا پیارا دور ہے تو اس کا نام لے کے اپنی چہرے پہ پھیریں ٹھیک ہے دروشی پہ ایک دفعہ پڑھ کے اپنا نام پر میں والدہ کا نام اس کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے پر کو پھوک مار کے ہاتھوں پہ لے کے تھوڑا سا اس کو گرمائش دے کے تو پھر اپنی چہرے پہ پھیر لیں ایسے فوراں مسخر ہوگا جتنا ہم مرسی دور اسی وقت فوراں آپ سے ہم کلام ہوگا اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے موسیقی